مرحبا کائناتیز، ہمارا جو چاند ہے وہ آج سے تقریباً ساڑھے چار عرب یا فور اور ایف بلین سال پہلے بنا تھا اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک پروٹو پلینٹ جو مارس کے سائز جتنا تھا اسٹرانومرز اس کو نام دیتے ہیں تھےہا کا وہ آ کر زمین سے ٹکرایا اور اس کے ٹکرانے کی وجہ سے ہمارا چاند جو ہے وہ بنا اب یہ جو تھےہا ہے اس کے جو بچے کچھ حصے ہیں وہ کدھر گئے اگر مجھے پنجابی آتی تو وہ تھوڑا سا رائم بھی کر سکتا تھا اور کہتے کہ وہ تھےہا کے تھے لیکن اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کا جواب مل گیا ہے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہماری زمین کے اندر کیا ہے؟ اگر ہم یہاں پر کھڑا کھودنا شروع کریں تو ہم بہت زیادہ دور نہیں جا پائیں گے لیکن اس کے باوجود ہمیں ہماری زمین کا سٹرکچر اس کا ہمیں معلوم ہے کافی حق تک ہم یہ پتا ہے کہ ہمارے زمین کا ایک ثن آؤٹر کرسٹ ہے اس کے بعد کافی سارا مینٹل ہے پھر ایک لیکوڈ آؤٹر کور اور پھر اس کے بیچ میں ایک سالیڈ کور موجود ہے اب یہ کس طرح سے ہم نے پتا لگایا؟ اس کا تعلق جو ہے یہ سائزمک ویوز سے ہے جو زلزلوں سے پیدا ہوتی ہیں تو جب زلزلہ آتا ہے تو یہ جو ایک لحاظ سے اس کا جو ہلنا ہے اس قسم کی ویوز جو ہیں وہ زمین کے اندر سے گزرتی ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس قسم کے مٹیریل سے گزر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سائنسدانوں نے پتا لگایا کہ ہمارے زمین کے اندر کس قسم کی لیئرز موجود ہیں بلکہ یہ جو انر سالیڈ کور ہے وہ ایک سرپرائزنگ دریافت تھی یہ 1936 میں ایک ڈینش ایک سائنسدان تھی انگا لیمن یہ انہوں نے دریافت کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ سائزمک ویوز یہ جو زلزلوں کی لہریں ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اور یہ جو ڈسکوری تھی سالیڈ کور کی وہ بہت اہم تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ جواب منا کہ زمین کی مگنیٹک فیلز کیوں موجود ہیں اب ایک اور بڑی مسٹری وہ یہ تھی کہ ہمارا چاند کیسے بنا جیسا میں نے ذکر کیا کہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا چاند آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے غالباً ایک پروٹو سٹار جو مارس کے سائز کا تھا جس کو اسٹرانومرز نام دیتے ہیں تھےہ کا اس کے ٹکرانے کی وجہ سے بنا اس کو اسٹرانومرز بگ فویک تھیوری یا بگ واک تھیوری کہتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ پلیز ایک کائناتی گپ شپ چیک کریں جس میں کافی میں نے اس سلسلے میں بات کی ہے یہ سمیلیشن ہے جو اس قسم کے ٹکراؤ کو امیجن کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے وہ ایک ہیڈ آن نہیں بلکہ تھوڑا سا سائیڈ کے اوپر ہے اب اس کائناتی گپ شپ کے بعد بھی ایک کچھ نئی کمپیوٹر سمیلیشن آئیں یہ سپر کمپیوٹر کی سمیلیشن ہیں جنہوں نے اور ہائے ریزولیشن ڈیٹیلز پروائیڈ کی کہ یہ کولیزن اور ہمارے چاند کا بننا کیسے ہوا اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ سے آپ کو یہ کولیزن نظر آ رہا ہے ایک انگل کے اوپر اور خیال یہ ہے کہ جو ہمارا چاند ہے وہ صرف کچھ ہی گھنٹوں میں بن گیا تھا ویسے یہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے کہ یہ ساڑھے چار عرب سال پہلے ہوا یہ کولیزن ہوا مگر ہمارا چاند جو ہے اس کو صرف کچھ گھنٹے لگے اس قسم کے اس میں ریکوالیس ہونے میں یا گول بننے میں اور اگر آپ ان سمیلیشن میں دیکھیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا مٹیریل خیال یہ ہے کہ نوے فیصد یا نائنٹی پرسنٹ جو تھےہ کا مٹیریل تھا وہ واپس سے زمین کے اوپر آ کر گرا اور میں یہ بھی کہتا چنوں کہ اس وقت یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی جگہ تھی یہ ایک لحاظ سے ہمارے لئے ایک معنی جگہ نہیں تھی کیونکہ اگر آپ اس وقت وہاں پر ہوتے زمین کے اوپر تو آپ کو چاند جو ہے وہ کافی قریب نظر آتا تقریباً یہ جو فل مون ہے چودویں کا چاند ہے اس سے بیس گناہ بڑا اور ہماری زمین جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے سپن کر رہی تھی یہ اس قسم کی ڈیٹیلز اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو پلیز دوبارہ سے آپ یہ جو پہلی والی کائناتی گپ شپ ہے اس کو چیک آؤٹ کریں مگر یہ جو تھیا ہے اس کا جو مٹیریل زمین کے اوپر گرا کیا ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں؟ جیولوجسٹ کا خیال ہے کہ اب وہ مٹیریل ہمیں مل گیا ہے کس طرح سے؟ واپس سے ہم انہی سائزمک ویبز کی بات کرتے ہیں لیکن آج سے پچاس سال پہلے سائنسدانوں نے دو بڑے سٹرکچرز دریافت کیے تھے زمین کے اندر ایک کا انہوں نے نام دیا ٹھوزو یہ ایک کنیڈین جیو فیزیسسٹ ہے ٹھوزو ویلسن یہ ان کے آنر میں اور یہ ویسٹ ایفرکا کے نیچے یہ ایک حصہ ہے اور ایک دوسرا ایک پسیفک اوشن کے نیچے جس کا نام دیا جیسن یہ ایک پائنئر ہیں پلیٹ ٹیکٹونکس کے جیسن مورگن یا امریکن جیولوجسٹ ہیں یہ ان کے آنر میں نام دیا اب یہ جو دو پیسز ہیں ایک لحاظ سے یا دو سٹرکچرز ہیں ٹھوزو اور جیسن وہ سطح سے تقریباً 2900 کلومیٹرز نیچے ہیں اور وہ مینٹل اور کور جو ہماری آوٹر کور ہے ہماری زمین کا یہ اس کے بیچ میں ہیں ان کا سائز کافی بڑا ہے وہ تقریباً ایک وہ کیا کرتے ہیں کانٹیننٹ کے سائز جتنے ہیں اور کئی سو کلومیٹر جو ہیں وہ اوپر اُبھرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے کور میں سے مگر ابھی ایک نئی سٹڈی جو جرنل نیچر ہے یہ اس میں پبلش ہوئی ہے جس میں انہوں نے کمپیوٹر سمیلیشنز کے ذریعے یہ پتہ لگایا ہے کہ غالباً یہ جو دو بڑے سٹرکچرز ٹھوزو اور جیسن وہ غالباً اس تھےہ کا نتیجہ ہے اور اس کی جو اسمکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تھےہ کا مٹیریل تھا وہ ہمارے زمین کے کرسٹ کے مقابلے میں وہ اس کا آئرن سے زیادہ رچ تھا یعنی کہ وہ آئرن اس میں زیادہ تھا تو وہ زیادہ مٹیریل تھا تو جب وہ آ کر ہمارے چاند بننے کے ساتھ ہماری زمین کے ٹکراؤ کے بعد یہ جو تھےہ کا مٹیریل ہماری زمین کے اوپر آیا وہ زیادہ مٹیریل ہونے کی وجہ سے وہ نیچے زیادہ سنکھ ہوا اور پھر ہماری جو منٹل کے اندر جو کنویکشن ہے جو کہ چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت سارا لاوہ اور آتش فشاہ پہاڑ بھی ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ مٹیریل جو ہے وہ نیچے سے پھر واپس اوپر کی طرف آتا رہا اور اگر یہ جو آئرن رچ مٹیریل ہے تھےہ کا وہ ایک لحاظ سے جمع ہو گیا اور یہ جو دو سٹرکچرز ہیں چوزو اور جیسن وہ غالباً اس تھےہ کے مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں تو ایک اس کی اچھی پرڈکشن یہ ہے کہ اگر آپ چوزو اور ویلسن کے مٹیریل کو اگر آپ چیک کریں گے تو وہ ریلیٹیو ہماری زمین کے کرسٹ کے مقابلے میں یا ہماری زمین کے منٹل کے مقابلے میں وہ زیادہ آئرن رچ ہوگا تو ایک لحاظ سے یہ بڑی کھول قسم کے چیز ہے کہ اسٹرانومرز یا سائنٹسٹ جو ہیں اس پر تو جیالوجیسز زیادہ ہیں جو سمیلیشنز کے ذریعے پتاغ لگا سکتے ہیں کہ آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے کس قسم کے واقعات ہوئے ہوں گے اب میں جانے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو زمین کا انٹیریر ہے وہ تو ہم نے معلوم کر دیا مگر اب یہی جو ٹیکنیک ہے وہ اب مارز مریق کے اوپر بھی اپلائی کی گئی ہے یہ ایک لینڈر تھا انسائٹ کے نام سے وہ دو ہزار سترہ میں مارز پر گیا تھا اور دو ہزار بائیس تک ابھی تک وہ وہاں پر کام کرتا رہا اور اس کا کام ہی وہاں پر زلزلوں کو دریافت کرنا تھا اردو میں تو خیال ہم زلزلے کہتے ہیں لیکن انگریزی میں کیونکہ ارت کوئی کہتے ہیں تو جو مریق کے اوپر ہیں وہ مارز کوئیک ہیں تو اس نے کافی سارے یہ مارز کوئیک دریافت کیے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو مریق کے زلزلیں ہیں وہ زمین کے مقابلے میں ان کی سٹریندھ کم ہے لیکن وہ جو سٹرکچر ہے اس کا ہمیں پھر بھی معلوم چل جاتا ہے اور انسائٹ نے یہ پتہ لگایا کہ مریق کے بیچ میں سالیڈ کور موجود نہیں اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مگنیٹک فیلز جو ہیں وہ مارز کے اوپر موجود نہیں اور اس کے بہت ساری امپلیکیشنز ہیں سالیڈ کور اور مگنیٹک فیلز کا کیا تعلق ہے اس کے سلسلے میں پھر کبھی بات کریں گے لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ اسٹرانومرز کو کافی چیزیں پتا تھیں کہ مارز کے کور میں کتنا بڑا اس کا سائز ہے وغیرہ وغیرہ لیکن پھر ایک نیٹیورائیڈ اٹھارہ ستمبر دو ہزار اکیس کو آ کر مارز پر ٹکرایا اور وہ انسائٹ سے کئی ہزار کلومیٹر دور تھا زیادہ تر جو اس نے جو زلزلے دریافت کیے تھے وہ ریلیٹیو اپنے قریب دریافت کیے تھے اور اس میٹیورائیڈ کے گرنے کی وجہ سے جو سائزمک ویوز آئیں اس کی وجہ سے اب ہمیں مارز کے سلسلے میں مارز کے انٹیریئر کے سلسلے میں اور ریفائنڈ انفرمیشن مل گئی ہے لیکن یہ ایک فیصلیٹنگ چیز ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چل رہی ہیں لیکن ایک میٹیورائیڈ کے گرنے کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریوائز کرنی پڑیں اگر آپ کو اس کے سلسلے میں تھوڑا سا اور پتہ کرنا ہے تو ہمارا جو چینل ہے کائنات انگلیش اس پہ اس کی تھوڑی بہت ڈسکشن موجود ہے اب زلزلے جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت تباہی کا باعث ہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے اس کی وجہ سے بہت تباہی ہوتی ہے لیکن جب انسان موجود نہیں تھے اس وقت بھی زلزلے تھے کئی عربوں سالوں تک اور جب انسان یہاں پر نہیں ہوں گے اس کے بعد بھی عربوں سالوں تک یہ زلزلے زمین کے اوپر آتے رہیں گے لیکن ایک لحاظ سے ایک طرف تو تباہی ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ انسانوں نے انہی زلزلوں کا استعمال کیا اور ان کے ذریعے پتہ لگایا کہ ہماری زمین کے اندر کیا اس کا سٹرکچر ہے اور نہ صرف یہ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پروٹو پلینٹ تھیا جس کی وجہ سے ہمارا چاند بنا تھا اس کا مٹیریل ہماری زمین کے اندر کہاں پر موجود ہے موسیقی